نمسکار دوستو بولسکار ایم اپکرد سوگت ہے اکثر لوگوں کے ناخون میں خون جمنے کی سمسیاں پیدا ہو جاتی ہے عام طور پر لوگوں کو اس کے کارن نہیں بتا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے صحیح اپچار نہیں مل پانے سے یہ سمسیاں گم بھی روپ لے سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ سبنگو الہوموٹوما یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جب ناخون کے نیچے خون بہنا یا کھروچ آ جاتی ہے بتا دیں کہ جب ناخونوں کے اندر خون بہنے لگتا ہے یا ناخون کو چوٹ پہنچتی ہے تب اس پرکار کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں خون ناخون کے اندر جم جاتا ہے جس کی وجہ سے درد جلن آدھی لکشن نظر آتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ناخونوں میں خون جمنے پر کس پرکار کے لکشن نظر آتے ہیں ساتھی ہم جانیں گے کہ یہ کنڈیشن کب گم بھی روپ لے لیتی ہے اور ڈاکٹر کیسے علاج کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ سبنگو الہوموٹوما کے لکشن کیا ہے پر بھاوت حصے پر یعنی جہاں چوٹ لگی ہے یا خون جمع ہے اس ناخون کا رنگ بدلنا جیسے لال محرون بیگنی یا کالا ہونا پر بھاوت پیر یا ہاتھ کی انگلی آدھی کے حصے میں چھونے پر درد محسوس ہونا پر بھاوت چھیتر میں سوجن کا آجانا نسوں میں کھیچاو ہونا پر بھاوت انگلی کا سن ہو جانا پر بھاوت انگلی سے کام نہ کر پانا اب بتاتے ہیں کہ داکٹر سے آپ کو کب ملا چاہیے ناخونوں میں لال دھاریاں بننے پر شریر میں بخار آنے پر ناخون سے مواد نکلنے پر ناخون کو چھونے پر گرم محسوس کرنے پر آپ کو بتاتے ہیں کہ سبنگو الہوموٹوما کے کارن کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی سالٹ چیز سے پیر کی انگلیاں ہاتھ کی انگلیاں کے ٹکرانے پر کوئی بھاری وستو کا ناخون پر گر جانے پر دروازے پر یا کسی چیز میں انگلی بھسنے پر اگر ناخون میں اسی پرکار کی چوٹ نہ لگی ہو تب بھی ناخون کا رنگ بدل رہا ہے تو ایسے میں ترنت ڈاکٹر سے سمپرک کریں اگر درد اسہنی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کی سلا پر درد نیوارن گولی سے بھی سوجن کو کم کر سکتے ہیں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں